موسیقی موسیقی کرونا وائرس کے وار میں مسلسل اضافہ قاتل وائرس نے مزید نواسع جوانے نگل لی ملک میں امباد کی مجموعی تعداد 3590 ہو گئی چوبیس گھنٹوں میں چار ہزار چار سو اکیتر نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد ایک لاکھ اکیاسی ہزار سے تجاوز کر گئی سب سے زیادہ کیسز سندھ میں انسٹھ ہزار چھ سو اٹھائیس اور پنجاب میں چھ سٹھ ہزار نو سو تالیس افراد کرونا کا شکار ہوئے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ وزیرستان ہو یا ایل او سی پر فائرنگ بھارت کو پاکستان کا امن اے آنکھ نہیں بھاتا بھارت افغانستان میں بھی امن نہیں چاہتا بی جے پی کی سرکار بے پناہ دباؤ میں ہے لدہ داخ میں رسوائی پر سوالات اٹھ رہی ہیں توجہ ہٹانے کے لیے بھارت پاکستان میں سلیپر سیلز متحرک کر سکتا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ناکارہ گاڑیوں فنیچر اور مشینری کی نلامی مکمل شفاف نلامی سے بی جتر کروڑ روپے سے زائد کے فنڈ سرکاری خزانے میں جمع کراتی ہے گئے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اقدام دفاتر کو صاف اور نظام کو شفاف بنانے کی امدہ مثال ہے عوام کے خون پسینے کی کمائی کی امین ہے وزیرستان ایجنسی کے پاس دہشت کرت حملے میں جامع شہادت نوش کرنے والے دو فوجی جوانوں کو وزیر اطلاع پنجاب فیاسم حسن چوہان کی جانب سے اقراج تحسین ایسے حملے افاجہ پاکستان اور پاکستانی عوام کے حوصلے پست نہیں کر سکتے کیپٹن سبی ابرار شہید اور سپاہی نوید اختر شہید جیسے جانبازوں پر پوری قوم کو فخر ہے دہشتگردوں کے خلاف جنگ میں سیاسی اور عسکری قیادت ایک صفحے پر ہے کومی کرکٹ ٹیم کا دوڑائے انگلینڈ کھلاریوں کے پہلے مرحلے کے کرونا ٹیسٹ کا آغاز کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں ساتھ کھلاریوں کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے اسد شفیق اور ساتھ ساتھ محمد حسنین کاشو بھٹی سرفراز فواد عالم نے سیمپلز دیئے بیٹنگ کنسلٹنٹ یونس خان نے بھی کرونا ٹیسٹ کروایا بھارت میں اپوزیشن رہنما راہوی گاندھی کے بعد سابق وزیراعظم منموحان سنگھ مودی حکومت پر برس پڑے لدہ میں بیس بھارتی فوجیوں کی ہلاکت پر کہا کہ وزیراعظم نرندر مودی کو اپنی الفاظ کے مزمرات پر دیہان دینا چاہیے مودی بھارتی فوجیوں کے نواحی قیم کو انصاف فراہم کرنے کی یقین دہانی کروائیں ڈیپالپور کے نواحی گاؤں بصیرپور میں تین افراد خودکشی دو کی حالت تشویش ناک افسوس ناک پاکیا کرس کی ادم ادائیگی پر پیش آیا والدین نے ناہید کی شادی کرس لے کر کی تھی جس کی ادم ادائیگی پر دلہن سمیت پانچ افراد نے زہریلی گولیاں کھالیں سوہارا میں کپڑے دھوتے ہوئے خاتون نہر میں گر گئی پروین چک نمبر چوبیس کی رہائشی اور چار بچوں کی ماں تھی واقعی کی اطلاع فوری طور پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کو دی گئی امدادی ٹین مقامی گوتہ خور خاتون کو تلاش کرنے میں مصروف تھانہ سٹی چھونیا کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چوڑی کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے پانچ ارکان گرفتار ملزمان سے آٹھ مصروف کا موٹر سائیکل پچاس ہزار روپے نکدی موبائل فان اور اسلحہ برامت دوران تفقیش نو سے زائد وارداتوں کا انتشاب رجحان میں تھانہ عمر پوچ کی حدود میں نہری پانی کے تناسے پر جھگڑا خالتی برادری پر دعویٰ بول دیا جبکہ ڈنڈوں اور کلھاریوں کا ازادانہ استعمال تین افراد زخمی دو کی حالت تشویش نہ اور محکمہ زراد کی جانب سے ٹڈڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے ماتشیوال میں تربیتی پروگرام علاقہ بھر سے کسانوں کی کسیر تعداد نے شرکت پروگرام کے حوالے سے ایک آمیٹیاں تشکیل زراد آفیسر طاہر شہزاد نے شرکا کو مکمل طول پر آگاہی دی اسلام علیکم کوہنو نیوز میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ ہیڈ لائنز آپ جان چکے بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کے جانب شجاہ بات میں ایس ڈی پی او سنگھار ملکی تھانہ چوک میں بغیر ماسک آنے والوں کو لائم میں فاصلے پر کھڑا کر کے اپنی جیب سے ماسک خرید کر دیئے اس موقع پر ایس ڈی پی او کا کہنا تھا کہ ہم آپ اور دوسرے لوگوں کو کرونا سے محفوظ رکھنے کے لیے یہ اقدام کر رہی ہیں آگے بڑھتے ہیں سانگلا ہل کی سبزی منڈی کرونا پھیلاؤ کی آماج گاہ بن گئی منڈی میں علاقے بر سے لوگ خریداری کے لیے آتی ہیں مگر یہاں ایس او پیس نام کی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی اکثر دکاندار ماسک اور دستانوں کا استعمال نہیں کر رہے شہریوں کا کہنا ہے کہ سبزی منڈی کو شہر سے باہر نئی جگہ پر منتقل کیا جائے ڈسٹرک ہیلت آفیس میاں والی کو سیل کرنے کے نوٹفیکیشن پر عمل درامت نہ ہو سکا ڈی ایچ او میڈیکل امیر احمد کے آفیس میں مرمت کا کام بھی جاری ہے اس موقع پر گارڈ کا کہنا تھا کہ اب سرانی آفیس میں داخلے پر پابندی لگائی ہے آگے بڑھتے ہیں ڈیپٹی کمیشنر جاکب آباد کے احکامات کو پولیس نے نظر انداز کر دیا رہ پر چوک اور شاہی بازار کو مکمل سیل کرنے کے نوٹفیکیشن کے باوجود ہوتیل والوں کو کاروبار چلانے کی اجازت دے دی گئی ہے لودھرہ میں تھانا دھنوٹ کی حدود میں بستی دوست محمد والی کے رہائشی نو بہاتہ جوڑے پر نامعلوم شخص تیزاب پھینک کر فرار دلہے کا بازو دلہن کا چہرہ بازو اور ٹانگ چھلس کئے آنکھیں بھی ضائع ہونے کا خدشہ رینجر سندھ پر حملوں کے خلاف موروں میں عوام سڑکوں پر نکلائی شہریوں نے دہشت گردی مرد آباد پاک فوت زند آباد کے فلک شگاف نارے لگائے کسوہ گرمانی کے نوہی لاکھیں ایسن والا جمیل موڑ پر عطائیوں کی بھرمار عطائی ارشت کرائی غریبوں کو لوٹنے میں مصروف ہیں کئی مریضوں کی جان بھی لے چکا ہے روئی کی پچھتر لاکھ گانٹوں کی پیداوار کا حدف پورا کرنے کے لیے فیلڈ فارمیشنز کو ٹاسک سوپ دیا گیا سفارشات مرتب کرنے کے لیے حکومت پنجاب کی قائم کی گئی ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے پندرہ روزہ اجلاس باقائدگی سے ہو رہی ہیں خانواز سے خالد چودری کی ریپوک دیکھئے وزیر زراد اور سیکٹری زراد پنجاب واصف خورشید کی ہدایت کے مطابق ٹیکنیکل ایڈوائزری کمیٹی کے مرتب کردہ سفارشات کپاس کے کاشکاروں تک بروقت پہنچائی جا رہی ہیں آرکیٹوں میں میاری ذریعی مداخل کی مقررہ کردہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنانے کے لیے سخت منیٹرنگ کی جا رہی ہے ملاوت اور نجائز منافع خوری کے مقررہ دندے میں ملوث اناثر کے خلاف سخت قانونی کاروائیاں بہتر نگت آج اور منیجمنٹ بارے فنی رہنمائی فرام کی جا رہی ہیں کپاس کی ہفتہ میں دو بار پیسٹ اسکاؤنڈن کرنے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کپاس کی فصل اس وقت ایک اہم مرحلہ میں داخل ہو چکی ہے اس مرحلہ پر کپاس کی فصل پر مختلف قسم کے کیڑوں اور سنڈیوں کا حملہ مشاہدہ میں آ رہا ہے گلابی سنڈی کے تدارک کے لیے کاشکاروں کو مدانی نمہ پھول توڑ کر تمین میں دبانے فیرہ مون ٹریپس اور پی بی روس لگانے بارے بھی رہنمائی فرام کی جا رہی ہے اس کے علاوہ وزیر زراد پنجاب اور سیکٹری زراد پنجاب فیڈ سرگرمیوں کا جہزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے کر رہے ہیں اور کاشکاروں کے مسائل سیاں کا ہی بھی حاصل کر رہے ہیں آگے بڑھتی ہیں انٹی ٹرپشن سرگودہ کی سرکاری رقبہ پر قبضہ مافیا کے خلاف کاروائی اسسسٹنٹ ڈائریکٹر انٹی ٹرپشن تصور عباس بو سال نے شہر کے وسط میں واقع سرکاری زمین پر نجائز قبضہ کر کے بنائی گئی آٹھ دکانے و گزار کروا کے منسپل کمیٹی کی تحویل میں دے دی ہیں کراچی میں ایک رنگی کے علاقے زمان ٹاؤن میں واقعہ نالہ کی تحال صفائی نہ کی جا سکی مونسون میں ہونے والی بارشوں میں ناکاسی آپ کے لیے بنائے گئے یہ نالے صفائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات کا باعث بن سکتے ہیں انور مکسی کی ریپورٹ دیکھئے پاکستان پیپلز پارٹی دیسٹرک کورنگی کی ڈپٹی انفارمیشن نے کوئی نور نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا آئے کورنگی کے علاقے زمان ٹاؤن کے نالے سے پچیس پرسنٹ کچھرا نکال کے باہر پھیک دیا آئے باقی پچھتر پرسنٹ کچھرا ابھی بھی نالوں میں موجود ہے ہم ریکیسٹ کرتے ہیں ٹاؤن چیئرمن سے کورنگی کی عوام پر رحم کرے دیسٹرک کورنگی کی میں ڈپٹی انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی وومنسون کی طرف سے عوام کی نمائندہ اس وقت ہم موجود ہیں دیسٹرک کورنگی کے ایریے زمان ٹاؤن میں اور آپ یہ جو پیچھے میرا منظر دیکھ رہے ہیں کسی پیریس سے کم نہیں ہے جو کچھرا نکال کر انہوں نے باہر پھیک دیا ہے یہ میرے خاص ہے تقریباً آج ایک ہفتہ ہو گیا ہے اور ایک ہفتے سے کچھرا یہاں موجود ہے تو میری ٹاؤن یونین چیئرمن سے ریکویسٹ ہے نہیں رضا صاحب سے کہ خدارہ پریس کورنگی کی عوام پر رحم کیجئے یہاں سے جو سیونٹی فائی پرسنٹ کچھرا جو ابھی نالوں کے اندر موجود ہے اس کو صاف کر آ کر اس کچھرے کو اٹھایا جائے بڑے افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑتا ہے نالا جہاں دیکھو پیسے لے رہے ہیں مانگ رہے ہیں کہ ہمارے کانسلر کل کے آئے ہوئے ہر آدمی کہہ رہا پیسے دو تو یہ کام کر کے دیں گے نالا صفائی کراؤں ہاں بھئی پیسے دیں یہ کچھرا بار نکال کے رکھ دیا پیسے دیں تو یہ بھی اٹھائیں گے کورنگی میں کوئی سننے والا نہیں ہے جو یہاں سے نمائند منتخب ہوئے انہوں نے عوام کے لئے کچھ نہیں کیا پارہ چونار میں سبزی منٹی کے قریب بارودی مواد کا دھماکہ ایک سپاہی زخمی سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا پاک فوج کے بم ڈسپاؤزل سکارٹ نے قریبی علاقے کی تلاشی بھی شروع کر دی ہے دیپال پور کے نواہی گاؤں بصیر پور میں زہریلی گولیاں کھانے سے تین افراد جانبھت دو کی حالت تشویش ناک بتائی جا رہی ہے افسوس ناک واقعہ کرز کی ادم ادائیگی پر پیش آیا خاول کے نال پر کپڑے دھوتے ہوئے خاتون نہر میں جا گری پروین نامی خاتون چک نمبر چوبیس کی رہائشی اور چار بچوں کی ماں ہے راول پینٹی میں آرے بازار پولیس کی فوری کاروائی گیارہ سالہ بچے سے زیادتی کی کوشش کرنے والا درندہ چوبیس گھنٹوں میں گرفتار کر لیا گیا آگے بڑھتے ہیں تھانا سیٹی چونیا کی بڑی کاروائی موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث گینگ کے پانچ اور کان گرفتار ملزمان سے آٹھ مسروکہ موٹر سائیکلیں پچاس ہزار روپے نقدی موبائل فان اور نجائز اسلحہ برامت کر لیا گیا خانکہ ڈوگرہ پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے مخبر کی اطلاع پر کاروائی کرتے ہوئے نواہی گاؤں سالار بھٹیاں کے رہائشی عالم گیر عرف رنگو کو گرفتار کر کے ڈیڑھ کلو سے زائے چرس برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ایسرچوش اہباز کا کہنا ہے کہ منشیات فروش معاشرے کے دشمن ہے جو کسی ریائیت کے مستحق نہیں ایکسائز پولیس ٹریشن پشاور کی منشیات کے خلاف ایک ہفتے میں چوتھی کامیاب کاروائی پچاس کلو افیون سمگل کرنے کی کوشش کو ناکام بنا دیا گیا روجحان میں تھانا عمر کوٹ کے حدود میں نہری پانی کے تناسے پر جھگڑا خالتی برادری پر دعویٰ بول دیا ڈنڈوں اور کلہاریوں کے آزادانہ استعمال بھی کیا گیا شرق پر شریف کے نواہی گاؤں چھوٹا نرنجی میں باسار زمیدار نے گنڈوں کے ہمراہ مہنت کش کے گھر پر دعویٰ بول دیا بے با سمیچ شہ افراد کو مار مار کر لہو لہان کیا گھر میں آئے ہوئے مہمانوں کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا کوٹ راداکشن کے قریبی گاؤں میر صاحب میں سابق کانسلر محمد انس نے ساتھ کیوں کے ہمراہ رات کے وقت محمد حسین انساری کے گھر کی دیواریں پھلانگ کر اہل خانہ کو ویشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا اطلاع ملتے ہی چوکین چارج نے موقع پر پہنچ کر ملزمان کو گرفتار کرنے کے تھوڑی دیر بعد ہی رہا بھی کر دیا ٹنڈو مستی کے نواہی گاؤں بڈو چاندھیوں میں ملزمان کا گھر میں گھس کر بزر قاتون پر تشدد جسے تشویشناک حالت کے پیش نظر سیول اسپتال خیرپور منتقل کر دیا گیا خانپور میں سیورچ کے لیے بنائے گئے کوئے میں بچڑا گر گیا اطلاع ملتے ہی رسکیو کے جوانوں نے فوری طور پر اندادی کاروائیاں کرتے ہوئے بچڑے کو باحفاظت کوئے سے نکال لیا یہ واقعہ رحیم یار خان روڈ جمالی نگر کے قریب پیش آیا میہ چننو میں نادرہ دفتر کی چھت گرنے کے واقعے کو دس روز سے زائد گزر گئے لیکن ابھی کسی حکومتی نمائدے نے متاثنین سے رابطہ نہیں کیا مزید جانتے ہیں منان چودری کی اس ریپورٹ میں دس روز قبل میہ چننو میں نادرہ دفتر کی چھت گرنے کے واقعے میں معصوم بچوں کی ماں نازیہ پروین جانبہ جبکہ نادرہ ملازمین سمیت بیس سے زائد افراد شدید زخمی ہوئے تھے حادثے میں جانبہ خاتون کے ورسہ اور زخمیوں نے بتایا ہے کہ واقعے کہ وہ اتنے روز گزر چکے ہیں مگر ابھی تک نادرہ افسران اور سیاسی نمائندگان کی جانب سے کوئی بھی خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں آیا چھوٹے چار بچے ہمیر باجی دے اس واقعے تو بعد کوئی نادرہ دفتر کوئی حکومتی نمائدہ کوئی ساڑھے کارنی آیا دی گئی ہے اس کے بعد ہم اب قود اپنی مدد آپ کے دہت یہاں آئے ہیں پرائیوٹ ہاسپیٹل میں اور یہاں پہ ہم پیسی مطلب کے اپنا علاج کروا رہے ہیں کوئی کسی بھی سیاسی نمائد دینے یہ حکومتی ہے ہلکارنی آکے ہم سے پوچھا ہی نہیں ہماری اعادت نہیں کی سیاسی جو افراد ہیں ان سے اپیل ہے کہ وہ ہماری کم از کم اعادت تو کریں اور جتنے بھی دوسرے زخمی ہوئے ہیں ان کی بھی آکے خبرگیری کریں اور میری بیٹی بھی جو ہے نا وہ بھی زخمی ہوئی ہے اس کے بھی فریکچر اور سر پہ چھٹے آئے ہیں دوسری طرف اسیسٹن کمیشنر زیشان ندیم نے بتایا کہ ڈیپٹی کمیشنر خانوال کی نگرانی میں بنائے گئی تحقیقاتی کمیٹی نے حادثے کی رپورٹ تیار کر لی ہے حادثے میں زخمیوں نے بتایا کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت پرائیویٹ ہسپتالوں میں علاج کروانے پر مجبور ہیں محکمہ زراد کی جانب سے ٹڈی دل کو کنٹرول کرنے کے لیے تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا جس میں علاقہ بھر سے کسانوں کی کسیر تعداد نے شرکت کی دو ہفتے قبل بارخان اور گردو نواہ میں ہونے والی بارشوں سے ربانی جوگیانی صدقانی اور ہوتانی دیہات کی رابطہ سڑکیں تباہ ہو گئیں دیہاتیوں نے اپنی مدد آپ کے تحت مٹی ڈال کر کچھے راستے بنائے لیکن گزشتہ رات ہونے والی بارش سے دوبارہ راستہ تباہ ہو گیا تونسا شریف میں بستی بوہر دنگ میں سڑکی تعمیر کا کام شروع ہو گیا سیاسی شخصیت ریاض سنجرانی نے منصوبے کا افتتاہ کیا اس موقع پر مقامی ذمہ دار اور سماجی شخصیت حکیم عبدالقادر جعفر اہلی علاقہ بھی موجود تھے مزید جانتے ہیں منیر بلوچ کی اس ریپورٹ میں تونسا شریف بستی بوہر رنگ روڈ کا کام شروع ہو گیا مقامی سیاسی شخصیت ریاض سنجرانی نے افتتاہ کیا اس موقع پر مقامی ذمیندار اور سماجی شخصیت حکیم عبدالقادر جعفر اور اہلی علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی ریاض سنجرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ہم سنجرانی قوم وزیر علا پنجاب کے انتہائی مشکور ہیں انہوں نے یہ رنگ روڈ سے بوہر کی عوام کے بہت بڑے مسئلے حل کر دیئے ہمارے روڈ کی منظوری دے کر ہمارے لوگوں کا دیرینہ مطالبہ پورا کیا ہے جس سے خوبصورتی کے ساتھ ساتھ امبولنس سروس جو گلیوں میں نہیں جا سکتی تھی اب بوہر کی ہر گلی کو مین روڈ لگے گا اس موقع پر حکیم عبدالقادر جعفر نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہم بہت مشکور ہیں کہ ستر سال سے ہمارا علاقہ محرومیاں کا شکار تھا اب بزار صاحب نے ہمارے علاقے کی تقدیر بدل دی ہے اب بوہر شہر کے روڈ اور گلیوں کو بنایا جا رہا ہے جس کے بعد مشینری نے روڈ کا کام شروع کر دیا ہے جس سے اہل علاقہ خوشی سے کھل اٹھے اور وزیر اعلیٰ زندہ باد کے نارے سات ہزار نفوس پر مشتمل علاقہ دبرگے کے لیے روڈ کی پختگی کے کام کا آغاز ہو گیا آج کروڑ کی لاغت سے چھے کلومیٹر روڈ تعمیر کیا جائے گا یہ روڈ تیس سال قبل عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا مزید دیکھتے ہیں موتر علی کی یہ ریپورٹ ایم پی اے میا شرافت علی کے ایڈی پیز کے کاموں کا آغاز ہو گیا ہے جس کی زندہ مثال مدین سے دبرگے تک چھے کلومیٹر روڈ کی پختگی ہے انیس سو اکانوے میں علاقہ کے لوگوں نے جنگلات رائیلٹی سے مدین سے دبرگے تک اپنی مددات کے تحت کچھا روڈ بنایا تھا اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں اور گئیں مگر الیکشن کے وقت سیاستانوں کے جھوٹے وعدے ہوتے رہے وقت گزرتا رہا یہ روڈ جو ہے یہ انیس سو اکانوے میں یہ ہمارے زنگل کے ریالٹی پر بنایا ہے یہاں الیکشن کے دوران جو امیدوار آیا ہے وعدے کیے ہیں مگر عمل نہیں کیا ہے آخر تیس سال بعد موجودہ ایم پی اے میاں شرافت علی نے اس روڈ کو اپنی اپیٹیز میں شامل کیا اور روڈ کی پختگی کا آغاز ہو گیا سرکاری کانٹریکٹر حاجی بغزادہ نے تیزی سے روڈ کی تعمیر کا کام شروع کر دیا ہے روڈ بیس سے پچیس فٹ چھوڑا ہوگا جس کے لیے دشوار گزار پہاڑوں کی کٹائی شروع ہے علاقہ کے عوام نے روڈ کی تعمیر پر ایم پی اے میاں شرافت علی کا شکریہ ادا کیا ہے ہم اپنے ایم پی اے میاں شرافت علی کے شکر گزارے ہیں جنہوں نے کوشش کر کے ہمارا یہ روڈ کا کام منظور کر کے ٹنڈر منظور کر کے اس کو شروع کیا اور ایک اماندار بندہ حاجی بغزادہ گورنمنٹ کانٹریکٹر ہے اس کے حوالے کے تو انہوں نے بہت جلدی سے کام شروع ہم اب سٹارٹ ہے چھے کلومیٹر ہے جس میں گٹائی وغیرہ پچیس چھو بیس پوٹ گٹائی ہم کریں گے اور پلمو آرے ریم آرے قابط اسلامی انٹرنیشنل ٹرسٹ کے زیرے تمام زفروال میں تھیلے سینیا کے مریضوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ کا انکات کیا گیا جس میں شہریوں تاجر برادری مذہبی جماعتوں کے رہنما اور طلبہ نے خون کے اتیاد پیش کیے کرارا کے نواہی گاؤں الحداد خاص خیلی کا رہائشی بچہ امتیاز علی جگر کی بیماری میں مبتلا والدین فوت ہو چکے بچہ کسی مسیحہ کا منتظر ہے اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے ایفیل وقت اتنا ہی موسیقی